ترخت اپنے پھل کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے حضور کی صحبت میں رہنے والے آپ ان کے کردار کو دیکھ کر کے دیکھئے کہ وہ کتنے بڑے لوگ تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حضرت عمر حاضر ہوئے آپ کا دور خلافت تھا اور ایک رجیسٹر وہاں پڑا تھا جس پہ نام لکھے ہوئے تھے بیواؤں کے، یتاماں کے، مساکین کے اور آگے معاونین کے نام لکھے ہوئے تھے اس کی خدمت کے لیے یہ معمور ہے اس کی خدمت کے لیے فلا معمور ہے اور ایک جگہ بیواؤں کا نام تھا اور آگے خالی جگہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے وہاں اپنا نام لکھ دیا کہ اس بیواؤں کی خدمت میرے زم میں حضرت عمر اس کے گھر میں گئے دستک دی تو کہا خاتون بہن میں حاضر ہوں جو میرے لائک حکم ہے وہ فرماؤ کہا کوئی شخص آتا ہے وہ سارے کام کر کے چلا جاتا ہے حضرت عمر فرماتے میں دوبارہ پھر حاضر ہوا تھوڑا سا جلدی چلا گیا میں نے کہا بہن میرے لائک کو حکم کہا وہ ایک شخص آتا ہے اور وہ سارے کام کر جاتا ہے کہا وہ کون ہے کہا میں نہیں جانتی بس وہ آ کے دستک دیتا ہے اور میں پرتے میں چلی جاتی ہوں وہ میرے گھر کے برتن بھی دھوتا ہے وہ میرے گھر میں جھاڑو بھی دیتا ہے اور مشکی سے بھی بھرتا ہے اور پھر وہ چلا جاتا ہے حضرت عمر فرماتے میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اس جوان کی زیارت تو بھرو وہ کون ہے فرماتے میں تھوڑا سا اور جلدی چلا گیا اور ایسے زاویے میں کھڑا ہو گیا جہاں سے آنے والا مجھے آسانی سے نظر آ جاتا فرماتے ایک شخص آیا اور جب وہ دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے آواز دی کون ہو تو آواز آتی ہے امیر المومنین اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں تحجب ہوا کہا حضور جوتے ہیں نہیں یا ارادتا نہیں پہنے فرمایا ارادتا نہیں پہنے کہا وجہ کہا یہ وقت لوگوں کے آرام کا ہے اور میں ارادتا اس لیے نہیں پہن کے آیا کہ کہیں میرے قدموں کی آہٹ سے لوگوں کی نیند میں خلل نہ پڑے یہاں دو پہلوں ہیں صاحب ایک تو خدمت کے جذبے اور خدمت کرنے کا انداز کیسا سکھایا گیا کہ اس وقت میں آتے ہیں جس وقت میں انہیں آتے ہوئے کوئی دیکھتا نہیں آج ہم خدمت کے جذبے رکھتے ہیں اور جس طرح ہم خدمت کرتے ہیں باز کاتھ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ ترغیب کے لیے ہے یہ ترغیب نہیں ہوتی یہ تظلیل ہے غرابہ کی یہ سوشل میڈیا پہ آپ لوگ بھی دیکھتے ہو کہ ایک خاتون کو وہ آٹے کا تھیلہ دینے کے لیے بیس آدمی کھڑے ہیں اور وہ خاتون سر جھکا کے کھڑی ہے اور دوسری طرف آنکھوں میں چمک ہے یہ جھکی ہوئی آنکھیں نہ جانے اپنے خدا سے وہ خاتون کیا کہہ رہی ہوتی ہے اور یہاں نفس کے حض کے لیے اس کو ہم نے ترغیب کا نام دیا اور ہم اکثر ان سڑکوں پہ دیکھتے ہیں اتوار والے دن تماشا لگا ہوتا ہے غرابہ کی بیچیاں اور بوڑی مائیں اور بوڑے بزرگ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں انہیں ٹائم آٹھ بجے کا دیا جاتا ہے اور نواب کا پتر دس بجے خود آتا ہے اور سب سے پہلے وہ چاہ لیتا ہے پھر اخبار پڑتا ہے اور وہ باہر دھوپ میں کھڑے ہیں اچانک لائٹ غائب ہوتی ہے تو وہ ملازم پہ برستا ہے کہ ابھی تک جرریٹر کیوں نہیں چلا مجھے یہاں گرمی لگ رہی ہے تجھے ایسی میں بھی گرمی لگ رہی ہے اور جو باہر غریب اللہ کی مخلوق دھوپ میں مار رہی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آئی اللہ ایسی صحابت کو ایسے مخیر حضرات کے موں پہ مارے گا اے ابو بکر خدمت کے لیے جاتے ہیں جذبے کیسے ہیں ایسے وقت میں جاتے ہیں جس وقت میں اللہ کے علاوہ انہیں کوئی بھی نہیں دیکھتا خدمت کر کے آتے ہیں کیا ہمارے اندر یہ جذبے ہیں اے ہم تو پانچ سو کا نوٹ بھی دے تو زہزاروں لوگوں کو دکھاتے ہیں ہم آٹے کا تھیلہ دے تو زلیل اور رسوا کر کے دیتے ہیں اور وہ کتنے بڑے لوگ ہیں یار خدمت کرنے کے لیے جاتے ہیں پاؤں میں جوتے بھی نہیں کہ کوئی میرے قدموں کی آہٹ کو بھی نہ سن لے یہاں ایک توجہ یہ بھی آپ کی چاہوں گا حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ کہیں کسی کے نیند میں خلل نہ آئے میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے آج ہمسائے ہماری شرارتوں سے مفوض نہیں ہم نے ڈیک آن کیا ہمسائے صرف بیچارہ اتنی کہتا ہے یار تھوڑی سی آواز آستا کرنے وہ کہتا ہے تمہیں کیا تکلیف ہے میرے گھر میں چل رہے ہیں تمہیں کیا تکلیف ہے یہ ہمارے یہ لوئیے ہیں صاحب اور وہ کتنے بڑے لوگ ہیں چھپ کے خدمت کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے اور پھر جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا سے چلے گئے تو حضرت عمر جو تئیس لاکھ مربع میل کا حاکب ہے پھر وہ ڈیوٹی خود لیتے ہیں خود اس کے گھر کے برتن دوتے ہیں اس کے گھر میں جھاڑو دیتے ہیں اور خود مشکیزیں بھر کے آتے ہیں اللہ نے آپ کو اگر خدمت کا جذبہ دیا ہے آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس انداز سے کرو کہ دائیں سے دو پائیں کو خبر نہ ہو تو یہ اخلاق ہے صاحب اپنے اندر یہ اخلاق اپناو اس کا صلح ہے ورنہ لاکھوں کروڑوں کی صحاوت خدا مو پہ دے مارے گا تو ایک زمانہ ہمارے اوپر ایسا گزرے ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا احساس کرتے تھے یہ بغداد کی کہانی ہے ایک شخص صرف یہ دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ یہ لوگ عزت کیوں اتنی زیادہ پاگے ہیں اس نے ایک ہوتل سے کھانا کھایا وہ مسلمان نہیں تھا اور سامرے ٹیبل پہ ایک جوان بیٹھا تھا وہ مسلمان ہے اس نے محسوس کیا کہ اس کا تعلق ہمارے شہر سے نہیں ہے خیر کاؤنٹر پہ جا کے اس کا بیل دیا اور اس صاحب نے کھانا کھایا بیل دینے کے لیے کاؤنٹر پہ گیا تو کہا آپ کا بیل ادا ہو گیا ہے کہا یہاں تو مجھے کوئی جانتا نہیں میں اجنبی ہوں کہا ایسے ہی ہے ایک مسلمان تھا اور اس نے آپ کا بیل دیا اور چلا گیا رکا اس لیے نہیں کہ آپ شکریہ کے لیے آگے بڑھیں گے تو اس نے یہ بھی اپنے لیے مناسب نہیں سمجھا کہیں یہ نفس کی غزا نہ بن جائے وہ اس بات سے متاثر ہوا پھر ایک دکان پہ گیا اسے کوئی چیز چاہیے تھی جب دکان پہ گیا تو اس نے کہا یہ چیز مجھے چاہیے قیمت تیہ ہوئی تو دکان دار پتہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے بھائی اسی میار کی اسی قیمت میں وہ جو سامنے دکان ہے اگر یہ چیز تم اس سے خرید لو تو تمہیں کوئی اس پہ احتراز تو نہیں کہا مجھے چیز چاہیے وہ سامنے دکان پہ گیا اس نے وہ چیز خریدی خرید کے جانے لگا لیکن یہ تجسس تھا اس نے ایسا مجھے کیوں کہا یہ خود بھی تو نفع لے سکتا تھا فائدہ تو اسے بھی ہو سکتا تھا لیکن اس نے مجھے اس کے پاس کیوں بھیجا دوبارہ پھر پلٹتا ہے اور آکے کہتا ہے بھائی وہی میار ہے وہی قیمت ہے لیکن اس کے پاس بیجنے کا مقصد کیا تھا دیرا اس نے کہا بھائی میں صبحوں سے اس وقت تک میرے پاس بڑے گاک آئے ہیں اور میں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق روٹی اکٹھی کر لی ہے اور وہ جو سامنے بھائی ہے اس کے پاس صبحوں سے لے کر اس وقت تک کوئی گاک بھی نہیں آیا تو میری عارضو تھی کہ تو اس سے جا کے خرید لیتا تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کے لیے رزق روٹی لے جاتا ایک ایسا زمانہ تھا ہمارے اخلاق اتنے اچھے تھے ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے آئی تو ضلیل کرتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا بڑا عجیب سا ایک صاحب نے زمین خریدی اور ایک نے بیچی جس نے زمین خریدی اس نے حل چلایا تو اس سے خزانہ نکلا اور وہ خزانہ لے کے جس سے خریدی ہے اس کے پاس آگیا اور آگے کہتا ہے کہ بھائی میں نے زمین خریدی ہے زمین کے پیسے دیئے ہیں اس خزانے کے پیسے نہیں دیئے یہ آپ مجھ سے لے لو اور جس نے بیچی ہے وہ کہتا ہے بھائی یہ تمہارے مقدر یہ میں نہیں لوں گا یہ تمہارے ہی ہے ان کا آپس میں تنازہ ہوا حضرت عمر کے پاس آگئے وہ دے رہا ہے وہ لینی رہا آج بھائی بھائی ایک انچ پہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں آج ایک انچ پہ بھائیس جیونا مرنا ختم کر رہے اپنے بھائی سے اپنی اولادوں کو بھی نشیت کر کے جاتے ہیں کہ چچا کو مو نہیں لگا اور ادھر کیا ہے جو رسول اللہ نے اخوت کا درس دیا تھا ان قوم کو اس ان لوگوں کو اور وہ کتنے اچھے لوگ ہیں وہ خزانہ دے رہے وہ لینی رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس فیصلہ آیا تو آپ نے فرمایا تم دونوں صاحبے اولاد ہو کہا ہاں ایک نے کہا میری بیٹی ہے جس نے زمین بیچی تھی اس کی بیٹی تھی جس نے خریدی تھی اس کا بیٹا تھا تہاں دونوں کا نکاح کر دو اور وہ جو خزانہ ہے وہ بیٹی کو جہیز میں دے دو تاکہ وہ خزانہ دوبارہ اس کے پاس چلا جائے تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اچھی اخلاق عطا فرمائیں جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں